بابرکت مہینہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کیانے سے دنیا میں بہار آگئے جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے نور کی بارش ہر طرف تھی نور ہی نور تھا چاند بھی آپ کو سلام ارض کر رہا تھا سورج بھی آپ کو سلام ارض کر رہا تھا درخت بھی آپ کے احترام میں خوش تھے زمین بھی آپ کی آنے کی خوشی میں جھوم رہی تھے پہاڑ بھی آپ کی آنے کی خوشی میں جھوم رہے تھے تمام کائنات کے چرن پرن انسان ہیوان سب آپ کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے اور خوش تھے اور ضرورت نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ رہے تھے وہ بابت صبح وہ صبح صادق کا دن وہ صبح صادق کا وقت وہ ایسی خوبصورت صبح تھی وہ ایسی خوبصورت صبح تھی کہ سبحان اللہ اس صبحوں کے صدقے اس پرنور صبحوں کے صدقے اس پرنور صبحوں کے صدقے آپ کی دنیا میں آمد کی تشریف آوری کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو یہ حاضری ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول فرمائے آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لئے اور تمام امت کے لئے آپ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے دنیا میں بہار آگئے جس دن آپ تشریف لائے اس دن سے انسانیت کا وجود جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور آپ نے آکے اسلام کا وہ پرچار کیا دین اسلام کا وہ پرچار کیا کہ آج الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں کتنے عرب مسلمان ہیں اور ایک میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھی پڑی کہ ایک جو گئے مسلمان اور دنیا کا سب سے بڑا جو انسان ہے جو دنیا میں تشریف لائے وہ نبی کریم آقا دو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہے اور سچا دین جو ہے وہ صرف جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ تم غیر مسلم ہو کر اتنے دعوے سے اسلام کے بارے میں اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ دین سچا ہے اور یہ پوری دنیا مچھا جائے گا تو اس نے کہا کہ کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے جو اتنی جلدی دنیا میں پھیلا ہو اور اتنی جلدی دنیا میں اس کا پرچار ہوا ہو اور اتنے کم تعداد میں دوگ تھے اور اب دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ اگر آپ انگلیوں پہ فنگر پہ گننے شروع ہو جائے تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن مسلمانوں کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ جوتا دین ہوتا تو یہ اتنا زیادہ نہ پھیلتا یہ سچا دین ہے سچے نبی کا دین ہے اور اسی لئے یہ پوری دنیا جو ہے عالم انسانی جو ہے وہ مسلمان ہے اور ہمارا یہ یقین بھی ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ صرف مسلمان ہی ہوں گے اور کوئی دوسرا مذہب ہو گئی نہیں یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جو شادہ پاک شادہ فرمائے جو جو کچھ آپ نے فرمایا جیسے جیسے فرمایا دنیا رہتی دنیا وہ باتیں انشاءاللہ سچی ہیں اگر آپ نے کسی چیز سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی انسان کے لئے بہتری ہے اگر آپ نے کسی چیز کے لئے بہتر فرمایا ہے تو وہ بھی انسان کے لئے بہتری ہے اگر آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے تو اس سے بھی بہتری ہے اگر آپ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر آپ زمزم پینا چاہیے تو اس میں بھی انسانیتی بھلائی ہے تو آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ صرف اور صرف انسانیت کیلئے فرمایا آپ کا چلنا سنت آپ کا دیکھنا سنت آپ کا بیٹھنا سنت آپ کا گفتگو کرنا سنت آپ کی باتیں کرنا سنت آپ جو بھی کرتے تھے وہ سنت ہے وہ دین ہے ہمارا اور وہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور نبی پاک ان کی باتوں پہ عمل کرنا ان کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ ہمارا ایمان ہے ایک دفعہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ ایک پہاڑ پہ اہت کے پہاڑ پہ کڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر میں کہوں کہ میرے اس ہاتھ کے اشارے پر آپ کے دشمن ہے اور اس ہاتھ کے اشارے پر سونے کے پہاڑ ہیں تو کیا تم لوگی زقین کر لیں ہم زقین کر لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یہ دشمن ہے تو آج بھی اسلام کے دشمن اسی جگہ پہ ہیں وہی پہ یہودی آج بھی ہمارے لئے کوئی نئے سے نئے منصوبے بناتے ہیں آپ نے صرف اشارہ فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں تو دشمن اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو یقین کریں کہ آپ کہ آج وہاں سے دشمن آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ان دشمنوں کی وہاں سے بھو آ رہی ہوگی اور جس ساتھ کے اشارے پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس ساتھ کے اشارے پہ سونے کے پہاڑ ہیں تو آج بھی وہاں سے سونا نکل رہا ہے حالانکہ یہ ان غیر مسلموں نے یہ تحقیق کی ہے کہ لبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی کوئی ایسی مثال بھی نہیں دے سکتے کہ جو سچی نہ ہو تو انہوں نے وہاں پہ سچ کی وہاں پہ انہوں نے تخلیق کی تو وہاں سے آج بھی سونے کے پہاڑ نکل رہے ہیں تو لبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے اگر وہ صرف مثال کے طور پر فرماتے تھے تو وہ بھی سچ ہوتا تھا اگر آپ مثال دینے کے لیے کہتے تھے تو وہ سچی بات ہوا کرتی تھی تو لبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرماتات فرمائے ہیں جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ بالکل انسانوں کے لیے ہے اور راہ حق کے لیے ہے اگر ہم اس پر ہماری زندگی آسان ہو جائے اور ہمارا جو ہے وہ جینا ہے جو ہمارے جینے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور میرے سب بھائیوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے بیٹھنے والوں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو لبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے سینے میں عشقی رسول عطا فرمائے تو محفل پاک شروع کرنے سے پہلے اطلافت قرآن پاک کے لیے حافظہ میرے سامنے بیٹھے ہوں میں مم سے گزارش کروں گا گز شریف لائیں اور اطلافت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں افی صاحب ہمارے پچھلے دفعہ بھی تشریف لائے تھے لاشلی پڑھی تھی من سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی سٹیج بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نظرانہ حقیدت پیش کریں تو یہ ماشاءاللہ ہماری یہ دوسری محفل پاک ہے پچھلے سال پہلی محفل پاک ہم نے کی تھی یہ دوسری ہے تو حافظہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور قلعہ دیکھرانے پاک سے رواز اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن نشرح لکا سدرک ووضعنا عنك بذرک الذي عنك دزحرک فانما الاسل يسران انما الاسل يسرع فایلا فرقت فانسر وَعِلَى رَبِّكَ فَرَضَكَ صَدَقَهُوَا الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اللہ باقی آپ کا عجب پڑھنا اور اپنی بارگاہ میں قبولہ ممزور شنا ہے تو اللہ شریف کے لئے سب سے پہلے میں ڈاوٹ اکلام دوں گا جناب حسنہ نکمال صاحب سے کہ وہ حدیعہ انات حضور کی بارگاہ میں پہش کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ اوکھے میں نے تو نہ دل جایا کر اوکھے میں نے تو نہ دل جایا کر علی علی ورد پکایا کر علی علی ورد پکایا کر اوکھے میں نے تو نہ دل جایا کر من کن تو پڑیا کر اے مینا تو دریا کر رب نے خود ودائی میرے پیر دید شان من کن تو پڑیا کر اے مینا تو دریا کر رب نے خود ودائی میرے پیر دید شان اے حدیث بچ آیا مصطفیٰ نے فرمایا مومنہ منافقہ دی ہے علی پچھان غیرہ بچ جدوں پس جایا کر علی علی بری دی پکایا کر اوکھے بلے تو نہ ڈر جایا کر علی علی بری دی پکایا کر علی علی بری دی پکایا کر مشکلہ مٹا دینے خود مدد نو آ دینے اپنے آنسا والی آدھا کر دینے بھرا پھر روڑ نہیں پہن دی کوئی تھوڑ نہیں رہن دی انہا اپنے موتے آنو کر دینے عطا مولا اگے جو لی نو پھلایا کر مولا اگے جو لی نو پھلایا کر علی علی بری دی پکایا کر علی علی بری دی پکایا کر میرا اے سہارائے جانتوں بھی پیارائے ہے میرا ایمان میرے پیر علی دی نام میرا اے سہارائے جانتوں بھی پیارائے ہے میرا ایمان میرے پیر علی دی نام گوت راب تو آجز اس نواب تو آجز وارا سونے حیدر تو اپنا دل پہ جان نعرہ تمہیں حیدری سنایا کر بس علی علی ورد پکایا کر علی علی ورد پکایا کر اوکھے بلے تو نہ ڈر جایا کر علی علی ورد پکایا کر من کن تو پڑیا کر احملا تو ڈریا کر رب نے خود ودای میرے پیر علید شاہ اے حدیث وچھ آیا مصطفیٰ نے فرمایا مومنا منافقان دی ہے علی پچھان غیرہ وچھ جدوں پھس جایا کر غیرہ وچھ جدوں پھس جایا کر علی علی ورد پکایا کر علی علی ورد پکایا کر سبحان اللہ عظیم آشاء اللہ نبی باق کا ذکرہ ہے بیت کا ذکرہ ہے بات تو اسی گھرانے کی ہے اور جس کے پاس جو جو قرآن پاتھ ہے جو جو یاد ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور حضور کی حالوی قبول ومضوع سنوائے تو اس کے بعد میں عمدار صاحب سے ایک بارش کروں وہ خلا میں پاک ایک حضور کی بارگاہ میں عرض کریں جی عمدار صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھڑیے صلی اللہ علی کا یاد یا رسول اللہ سون رب دین سون رب دین نبیان دا گربار بڑا سون رب دین سون رب دین مدینے دا سردار بڑا سون رب دین دنیا دیا سپرا توا بندہ تھکوی تے جہاں دائے دنیا دیاں سفران دو بندہ تھکوی تے جہاں دائے بھر سفر مدین نیدہ ہر بار بڑا سونا رب دین مدین نیدہ گربار بنا سونا گربار بنا سونا بندہ تھکوی تے جہاں دائے گربار بنا سونا بندہ تھکوی تے جہاں دائے بندہ تھکوی تے جہاں دائے میں تیر یہاں چانہ دا رب خود فرمایا ہے وہ میرا یار بڑا سوڑا سو رب دیں مدینے دا گربار بنا سونا سب دائیاں مدینے دیاں ہسرت نہ لے پوچھ دیاں نے کتھو لے کے آئیں مدینے دیاں مدینے دا مدینے دیاں ہسرت نہ لے پوچھ دیاں ہسرت نہ لے پوچھ دیاں کتھو لے کے آئیں احلال بڑا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے حمداد صاحب جو کہ حدیعنات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد احان نقشبندی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور حلیعنات حضور کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ سلام علیکہ یا محمد رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کیا بات خزینیں دی کیا بات خزینیں دی کیا بات خزینیں دی سارا جگ خاندہ اے خیرات مدینے دی سارا جگ خاندہ اے خیرات مدینے دی سارا جگ خاندہ اے خیرات مدینے دی سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ ہاں تیرے روزے تیاما میں مدین میں نوصد سونے ہاں تیرے روزے تیاما میں مردین سانو سد سوڑیاں جاری اکھیاں نو لاما میں مردین سانو سد سوڑیاں تیرے رو سے تیاما میں مردین سانو سد سوڑیاں پہنچ جاوان جاری اکھیاں تیرے دوارشہ یا رسول اللہ پہنچ جاوان جاری اکھیاں تیرے دوارشہ مردین سانو سد سوڑیاں پہنچ جاوانچ جاوانچ جاری اکھیاں تیرے دوارشہ مردین سانو سد سوڑیاں تیرے دوارشہ مردین سانو سانو سد سوڑیاں تیرے رو سے تیاما میں یا رسول اللہ کی قرآن کول کوئی نہیں شہد چندلی دن بڑا ترس تا روزا بے کھندلی دن بڑا ترس تا جو سا بے کھندلی دن بڑا ترس تا مر نا جا آمان میں مدین سان سب سونیاں تیرے دوزے تا آمان میں مدین سان سب سونیاں ارزاں سونک دے آچس کمینے دیاں یا رسول اللہ ارزاں سونک دے آچس کمینے دیاں بیت مدتا گئیاں آیاں نئی باریاں گل مکدی مکام میں مدین سان سب سونیاں تیرے دوزے تا آمان میں مدین سان سونک دے آمان میں مدین سان سبحان اللہ جی سبحان اللہ یہ تھے محمد ریاں دیحان لکش مندی صاحب جو حدیع ناد حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اس کے بعد میں آپ نے ایک کلام دوں گا محمد حفظ نفی صاحب جو کہ بھائی ہیں میرے پچھلے سال بھی محفظ پاک میں تشریف لائی تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے ناشری پڑی تھی تو میں اسے گھر شروع کر کے ہر گی علاق حضور کی بارگاہ میں ایک سپرے موسیقی یا رسول اللہ و سلمہ ریکہ یا حبیب بن گئے بات ان کا کرم ہو بن گئے بات ان کا کرم ہو شاخ نخل تملنا ہری ہوگی میرے لب محمد کا نام آگیا میرے لب محمد کا نام آگیا بیٹھے بیٹھے میری موسیقی بن گئے بات ان کا کرم ہو گیا موسیقی 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 لوگ کہنے لگے پنجتن کا جیئے آپ جیئے آپ اس گھر آنے جب سے میں نام کریں ہاں 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 سب سے اچھی میری نام کریں ہو گئے بن گئے بات ان کا کرم ہو گیا جی میں نے شیئر اس لیے اس پہلے پھڑا کہ مکتاب مجھے بہت بہت بسان گیا اب اس کے موسیقی 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 محفلے 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 محف نقلِ تَمَلْمَنَا حَدِي ہو گئے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ نعرِ تَقبیر، نعرِ رسالت، نعرِ حیداری عفی صاحب بیمار ہے کافی دیر سے قدوب دیر صاحب سے اور بڑی اچھی صحیح ہوا کرتی تھی بس سے ان کی صحیح اجازے نہیں دیتی ہوں کہ زیادہ سے بیٹھ سکیں تو اگناز شریف انہوں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی آج بھی انہوں نے سنائی ماشاءاللہ لطف آگیا تو میرے والد صاحب بھی ان سے ناز سنا کرتے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے ناز تھا پہلے کبھی کسی ڈور میں سکر ہوا کرتے تھے گلو کری کرتے تھے لیکن جب سے نور کے غلام ہو گئے جب سے انہوں نے لائن چین کرنی پر کبھی کبھی ناز پڑھ لیتے ہیں تو ایک اور ناشریف ایک ہڑیے کریں تو اس کے بعد آپ کو امیادت سے ایا کہوں لیکن اچھا جی بسم اللہ کسی اللہ محافظہ میں ذکر کر رہی ہے پا جی گلو موسیقا جی بسم اللہ جی بسم اللہ یک کرم موسیقا گل لا کے کو جے کم لینوں لج پال نے کرم کم آج دیا میں نو منگنا پیانی در در تو ایسا خیر سخی نے پانچ دیا گل لا کے در در تگدایا کی تیا نہیں اسا اور کمایا کی تیا نہیں در در تگدایا کی تیا نہیں اسا اور کمایا ایک سونیا تیرا نہ سونا ایک سونیا تیرا نہ سونا اسا دم دم نال پکا چھڑیا گل لا کے کو جے کم لینوں سونیا تیرا نہ سونا سونیا تیرا نہ سونا شریعت مصطف بچانے کا شریعت مصطف بچانے کا تیرے سر ہی حسین سے را ہے سونیا تیرا نہ سونا 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 محمد قاسم علی چشتی ماشاءاللہ جی اللہ باتا مسئلتا ہم رشتی ہے سلاللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ علیہ وسلم 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 آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا ساتھ نہیں نہ کوئی محبوب کا ہمسر ہے نہ کوئی محبوب کا ہمسر ہے یا رسول اللہ ہی کمال ہی کمال ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدی آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے کسی اور چوکٹے دامن پھیلایا ہی نہیں نہ تھی شہداد کا سرمایا ہے کیونکہ اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں یا رسول اللہ ہی کمال ہی کمال ہی آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ کوئی محبوب کا ساتھوں میں نظر آیا ہی نہیں سبحان اللہ محمد قاصر علی تشتی صاحب جو حدیع اینات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اس کے بعد مطابق کلام دوں گا محمد ساجد گلانوی صاحب سے کہ وہ حدیع اینات حضور کی بارگاہ میں پیش کریں محمد ساجد گلانوی صاحب سلام علی تشتی صاحب رسول اللہ سلام علی تشتی صاحب حبیب اللہ سلام علی تشتی صاحب موسیقا رسول تانگی تیرا گھٹڑے شان ندتا ہو با میں بازو کلم یا باسد چائے تیرے علام خودان ندتا اسی ہاں تم شام دگلگاں چے تیرا بھر بھران ندتا ہو سپوار کے تیرے کونالا تیرا بیرا کچھ جان ندتا یا رسول تین تک کیا یاد خدا یا بے سنیا تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان یا رسول اللہ تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان ندتا تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان تک کیا یا بے حق دی پیچان تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان ندتا تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان ندتا تین تک کیا یاد خدا یا بے حق دی پیچان ندتا موسیقی 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 علی دلی جدل بہت علی دلی رسول اے دلالہ رسول اے دلالہ رسول اے دلالہ رسول اے دلالہ ساتھی زبیاں نانائی سچی صدا گنا نائی نائی ماشاءاللہ سبانا اللہ انہوں کا ذکر کر رہے تھے بات تو یہی گھرانے کی ہے ان کا ذکر کرنے تو وہی بات ہے اور اللہ پاک اور اس کے بعد ہمارے ایک اور پیارے بھائی ناد خان داپٹ کلام دودا عمد باٹھ چشتی صاحب کہ وہ حدیع اینات ہے وہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک فتحہ بسیں دونے بارگاہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ مطنی والی کوئی سون نے تیرنا لبا مدنی مدنی والا کوئی سون نے تیرنا لبا سارا زمان ہے قدار میرے سونیا تیریا لبا سارا زمان ہے قدار میرے سونیا تیریا لبا بسدا روی سیدا تیریا لبا آبادر میں حیط تیریا لبا سا سیداد یوے سیداد آبادر میں خیدر داگر تو اے میں نہیں کوئی لجپالدہ جی میں اے گرانا پالدہ تو اے میں نہیں کوئی لجپالدہ جی میں اے گرانا پالدہ سارا سارا زمانہ اے گرانا میرے سوریاں تیری آلبا اور مشکل جے کوئی آت میں شیر خدا لو یاد کر مشکل جے کوئی آ پر شیر خدا لو تو یاد کر مولا سارا زمانہ اے گرانا پالدہ مولا مولا علی مشکل کشا سب مشکلات سارا زمانہ اے گرانا مولا میرے سوریاں تیری آلبا سارا زمانہ اے گرانا سارا زمانہ اے گرانا کہبار مولا مولا اے گھر مولا لے آلبا اے گھر سپسیم مولا گھر مولا مولا لے لالدہ سارا زمانہ ہے قدر میرے سورے آن تیری آلدہ اور روکے کوئی نقدان کھائے کتی نقدان روکے کوئی نقدان دکھائے کتی نقدان اکتے صدا ننگے نبیل آ سبھان اللہ یہ تھے عمر پر تشتی صاحب جو علیہ اکرام حضور کی بازگام میں پیش کر رہے تھے تو اس کے بعد میں اطافتے کلام دوں گا ہمارے بہت پیارے دوست سوٹی دوستے قائم کارتی ہیں تو آج بھی تشریف لائے پہلے دو تین لی پہلے آئے تھے تو میں ان کا ذاتی توپے بہت زیادہ شکل گزار ہوں کہ اپنے صوفیت سے وقت لکال کے یہاں پہ بغیر کسی آتے ہیں تو میں داکٹر کلام دوں گا جناب بھاجی محمد یونس کھارک صاحب سے کہ وہ حدیعینات ہے جو کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی وقت کافی مقصر وقت ہے انشاءاللہ مقصر وقت پر اپنے حاضر پیش کروں گا حصول برکت کے لئے صحیح کائنات آپ کی بارگاہ میں دو شن پھیلوں گا اللہ تعالی ہماری حاضر اور جب بڑی خوشی کی بات ہے زشان بھائی اس میں حفظ بھائی خدا کی پسند یہ خود نہیں آئے حضور نے بلا آئے اللہ تعالیٰ صاحبہ اپنا کرنے فرمائے بی بی دواء کو میری دواء کو وہ دل جائے قبول ملے میری دواء میری دواء دواء کو وہ دل جائے قبول ملے میں جو مانگ مجھے صدق بطول ملے جو مانگ مجھے صدق بطول ملے 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 دواء ملے ملے دواء لائن ملے موسیقی کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے حسین سے بھر کر نہیں ہے غم کوئی غم حسین سے بڑھ کر نہیں ہے غم کوئی موسیقی کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے وہ خوشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے موسیقی 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 اس نے بھئی ماشاءاللہ بڑا نے پسند کیا اسی بھی بس جلد سے دو تھوشی پڑھتے ہیں سجنان مل لین کنارے جے دور دے سجنان سجنان مل لین کنارے جے دور دے زندگی گزارنا آگے سہارے حضور دے زندگی گزارنا آگے سہارے حضور دے تُڑ گئے یار محبوہ والے محبوہ 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 میرے ساتھ فرمانے نہیں ساتھ فرمانے کی مرنہ کی جینا سجڑا سران بھائی بہت بڑا شیئر بشکال ہے انشاءاللہ پورا سالہ شیئر بھی آ رہے گا ایک حقیقت بیان کرنے لگا کہ دردیو ناگدار ماں پہ اوپ جانے کی جائے کوئی دانا دید حسین دا زہرہ جانے جا جانے حسین دا نانا دید حسین دا زہرہ جانے جا جانے حسین موسیقی 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 نا سجڑا تپائی بھائیا دے پائی بھائیا دے درکی خودے نا سجڑا تپائی بھائیا دے پائی بھائیا دے پائی بھائیا دے تاج محمد دے ماما پھڑی آچھا سجڑا اور آخری شیر ہے کہ نہیں آیا میرا دل برماغی اے میں بولنا چھوٹے آقا نہیں آیا میرا دل برماغی اے میں بولنا چھوٹے آقا تُو چھوٹا تیرے بول بھی چھوٹے تے نو تاری بار اڑا تے سچی خبر دے بلے دے تے نو تے نو کٹ کٹ چوریا پا آ سر بار کرا جا جیتا تے نو تے نو مر جا آ سر بار کرا جا جیتا کہ تے رو دی نہ مر جا سجڑان مل لینے کنارے جے دور دے اوہ اس کلام کا شیر ہے کہ چنگی نبا گیا دلدار جانیاں چنگی نبا گیا دلدار جانیاں بخش خدا صدر کے دلدار جانیاں کنارے جے دور دے International shit ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ عنہ ہر بیسی انات حضور شہر کی بہت شکارتے تھے اور غیرہ بچوں میں محفیل کا ڈام ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے بہت دعوت سلام کاری اللہ پاک سایتا تھا سلام بھی پڑھیں گے خیر بھی فرمائیں گے محفیل کی دعوت سلام کی یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم 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 تے چڑھ کے نیزے دے جنے قرآن پھڑیا یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم 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 کو قبول کہ وہ محفل شروع ہو جائے گی تو دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں شخص سمجھے گا جی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و بنا دنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و فی نعظام النار یا رب العالمین یا رحم الرحمن یا قبل حاکم یا فرورتکار تیر فضل کرم تیر ففیق سے تیری دی ہوئی نائت تیری من بندو تیری دی ہوئی نائت 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 موسیقا 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 موسیقا